اینی ترمیم کے ذریعے دوستوں مختلف مختلف شکے جو ہیں وہ اب قوم کے سامنے آتی جا رہی ہیں جس سے پوری قوم شرمندہ ہے کہ اس حکومت نے جمہوریت کے ساتھ کیا کر دیا ہے آئینی ترمیم کے ذریعے دوستوں عدلیہ پر ایک اور حملے کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے مجوزہ ترمیم کے مطابق ججز کی تکروری کے لیے قائم کی گئی پارلیمانی کمیٹی پر آئین کے آرٹیکل سکسٹی ایٹ کا اطلاق نہیں ہوگا آئین کے آرٹیکل سکسٹی ایٹ کے مطابق ججز کے کنڈکٹ پارلیمنٹ میں ذریبحث نہیں لائے جا سکتے یعنی عملن آرٹیکل سکسٹی ایٹ کو آئین سے نکالنے کی ہی تجویز ہے آئینی ترمیم کے مطابق سیاسی جماعت پر پبندی لگانے کا حتمی اختیار سپریم کورٹ سے واپس لے کر نئی بننے والی آئینی عدالت کو دے دیا جائے گا یعنی کہ سمپلی آپ یہ کہیں کہ اگر پی ٹی آئی پر پبندی لگانی ہے تو وہ سپریم کورٹ نہیں بلکہ جو نئی بننے والی آئینی عدالت ہوگی اس کو یہ اختیار دے دیا جائے گا پھر اسٹیبلشمنٹ جس جماعت پر پبندی چاہے گی پبندی لگا دے گی اور پی ٹی آئی پر سب سے پہلے پبندی لگائے جائے گی مجوزہ آئینی ترمیم بل میں اہم ترین تجویز یہ بھی دی گئی ہے کہ آرمی چیف اور دیگر سروسز چیف کی تکرری دوبارہ تائیناتی اور برطرفی آرمی ایکٹ کے مطابق ہوگی اور اس ایکٹ میں ترمیم نہیں کی جا سکے گی یعنی کہ آرمی ایکٹ کو آئین کی حیثیت دینے کی تجویز ہے اور اس میں ترمیم صرف آئینی ترمیم کے ذریعے ہی ممکن ہوگی یعنی کہ اس سے پہلے گورنمنٹ چاہتی تھی تو آرمی ایکٹ میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کر دیتی تھی لیکن اب جو ہے وہ آرمی ایکٹ میں ایسے تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے بھی دو تہائی اکثریت چاہیے ہوگی تو اگر کسی حکومت کے پاس اتنی جو ہے وہ پاور نہیں ہوگی دو تہائی کی تو وہ یہ قانون تبدیل نہیں کر سکے گی تو اس کا مقصد بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کو کوئی جو ہے وہ دھمکیاں نہ لگا سکے کہ ہم آپ کو برطرف کر دیں گے وغیرہ وغیرہ تو آرمی چیف کے پاس اتنی پاور ہو کہ ان کو کوئی برطرف نہ کر سکے حکومت جبکہ مجوزہ آئینی ترمیم بل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری کا طریقہ کار بھی تبدیل کرنے کی تجویز ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری کے لیے قائم کمیشن میں اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ اسلام آباد بار کا نمائندہ اور ایک وفاقی وزیر شامل ہوگا مجودہ قانون کے مطابق چیف جسٹس اور سینئر ترین جج کمیشن کا حصہ ہیں صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں بلکہ چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کو بھی مثالی خدمات کے بعد نوازے جانے کا منصوبہ ہے آئینی ترمیم بل میں آرٹیکل ٹو ون فائف میں ترمیم کے ذریعے چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام جاری رکھیں گے جب تک ان کے جگہ نئی تائناتی نہیں ہو جاتی یہی نہیں جو شخص پہلے کمیشنر یا ممبر رہ چکا ہو تو اسے قومی اسمبلی اور سینٹ سے قراردات منظور کروا کر دوبارہ تین سال کے لیے عہدے پر تائنات کیا جا سکتا ہے مجوزہ بل کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی تکرری قومی اسمبلی کی کمیٹی تین سینئر ججس میں کرے گی پہلا چیف جسٹس صدر پاکستان وزیراعظم کی سفارش جبکہ آئینی عدالت کے پہلے ججس کی تکرری صدر پاکستان چیف جسٹس کی مشاورت سے کریں گے تو یہ دوستو جو بل ہے وہ یہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کی جمہوریت کو کمزور سے کمزور تر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے